چائنہ پورٹ کراچی میں کرپٹن بیچ کے پاس موجود ہے کراچی والوں نے اس جگہ کو پہلی بار سن 2018 میں دریافت کیا تھا جس کے بعد بہت سے ولوگرز، سوشل میڈیا انفوینسرز اور بہت سے ٹی وی چینلز نے یہاں آ کر ویڈیوز بنائی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس جگہ کو اور بھی شہرت ملی ہر روز بہت سے لوگ اس جگہ کو وزٹ کرنے آتے تھے پھر بعد میں اس جگہ کو عام پبلک کے لیے بند کر دیا گیا لیکن کئی مہینوں کے بعد اب دوبارہ چائنہ پورٹ کو عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کے بعد کراچی کے لوگوں میں خوشی کا سا سما ہے چائنہ پورٹ کا اصل نام اویسٹر روگ بریک وارٹر ہے کیونکہ یہ 2.5 میٹر تک پھیرلا ہوا ایک پھتریلا بریک پوائنٹ ہے جو کہ سمندر کی لہروں کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا چائنہ پورٹ چائنہ کی مدد سے تعمیر ہوا تھا اس لیے اسے چائنہ پورٹ کہا جاتا ہے دوستو یہاں پر پڑے ہوئے اس پتھروں کو ٹیٹرا پورٹ کہتے ہیں جو کہ کینکریٹ سے بنے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں چائنہ پورٹ پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ گھر سے اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر جائیں لیکن اگر نہیں لا سکتے تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے چائنہ پورٹ پر آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹالز ضرور نظر آ جائیں گے اور منرور موٹر اور جوز بیچنے والے بھی یہاں موجود ہیں چائنہ پورٹ پر ایک بہت ہی دلچسپ چیز جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہے چھوٹا انڈا اور بڑا انڈا دوستو یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ چائنہ پورٹ کے قریب دو چھوٹے جزیریں موجود ہیں جو آپ کو واضح نظر آ سکتے ہیں یہ ان کے نام ہیں جو آئیلنڈ چھوٹا ہے اسے مقامی زبان میں چھوٹا انڈا کہا جاتا ہے کہ جبکہ بڑے والے آئیلنڈ کو بڑا انڈا کہتے ہیں دوستو چائنہ پورٹ پر بہت سے لوگ فشنگ کرنے کی بھی غرصے آتے ہیں اور دھیر ساری مچھلیاں پگڑ کر اپنے شوق پورا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر عوام کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور پانی بھی کافی صاف ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو چائنہ پورٹ پر زیادہ مزا آتا ہے آخر میں ہم آپ کو یہی ریکمنٹ کریں گے اگر آپ کراچی میں کوئی نیا پکنک سپاٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چائنہ پورٹ کو ضرور وزٹ کریں اور فیکٹیکل باکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں کسی نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا